آپ دیکھئے کہ لباس دو طرح کا ہوتا ہے نا اور دونوں کا ذکر یہاں آیا ہے ایک وہ لباس جو ہمارا ظاہری لباس ہوتا ہے یہ ہمارے جسم کے عیب والے حصوں کو چھپاتا ہے اور ایک ہمارا باطنی لباس ہے اور وہ ہے لباس تقوی وہ ہمارے لئے ہمارے جو اندر کے خامیاں اور کمزونیاں ہیں ان کو چھپاتا ہے یعنی تقوی جو ہے وہ انسان کے دل کے اندر پائی جانے والی خرابیوں کا علاج ہے ظاہری لباس جسم کا حسن ہے باطنی لباس لباس تقوی دل اور روح کا حسن ہے ظاہری لباس محدود مدت تک ہمیں خوبصورتی بخشتا ہے لیکن باطنی لباس تقوی کا لباس ہمیں ہمیشہ کے لئے خوبصورت بنا دیتا ہے اب ہم سوچیں کہ ہم ظاہری لباس کے لئے کتنا کچھ خرچ کرتے ہیں اور کتنی محنت کرتے ہیں اور باطنی لباس تقوی کے لئے کیا کوششیں کرتے ہیں ہم سب کو صرف ظاہری لباس پر ہی نہیں جانا چاہیے بلکہ تقوی کے لباس کی فکر کرنی چاہیے اپنے دلوں کو تقوی سے مزین کرنا چاہیے اللہ کا ڈر اللہ کی محبت گناہوں سے نفرت پھر فرمایا اتر جاؤ تمہیں ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لئے خاص مدد تک زمین ہی میں جائے قرار اور ساوان عزیزت ہے اور فرمایا وہیں تم کو جینا اور وہیں مرنا ہے اور اسی میں سے تم آخر کار نکالے جاؤگے اے اولاد آدم ہم نے تم پر لباس نازل کیا کیوں یواری سوعتکم تاکہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے یہ ہے لباس کا مقصد لیکن اگر کوئی لباس پہن کے بھی ننگا رہے تو وہ لباس کا مقصد پورا نہیں کر رہا جو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی اس کتاب میں بتا دیا مردوں کے لئے بھی یہ اپنے قابل شرم حصوں کو چھپانا لازم ہے لیکن خصوصاً عورتوں کے لئے سطر والا لباس نہائی ضروری ہے صحیح مسلم کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمیوں کی دو قسمیں ہیں جو میں نے ابھی تک نہیں دیکھی یعنی آپ کے زمانے میں نہیں تھے ایسے لوگ ایک وہ جن کے پاس بیل کے دموں جیسے کوڑے ہوں گے جس سے وہ لوگوں کو ماریں گے دوسرے وہ عورتیں ہیں جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں مائل ہونے والی دوسروں کو اپنی طرح مائل کرنے والی ان کے سر بختی اونٹ کے کوہان کی طرح ہیں ہمپ ہیں سر اونچے کے یعنی ایک تو سر ہے پر سر کی اوپر ایک عورت کچھ لگا کے بال اونچے کیے گئے کیونکہ اس سے انسان بہت نمائیا ہو جاتا ہے تو عورت کے لئے اپنے آپ کو نمائیا کرنا جو ہے تبرج جس کو کہتے ہیں وہ ناپسندیدہ ہے فرمایا ایسی عورتیں جنت میں داخل نہ ہوں گی نہ اس کی خوشبو پائیں گی حالانکہ اس کی خوشبو اس اس طرح کے لمبے فاصلے سے آتی ہے تو ہم سب خواتین کو اپنے لباس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ اتنا ٹائٹ ہے کہ ہم پہن کے ننگے ہو رہے ہیں سارے فگرز ایک ایک کر کے نمائے ہو رہے ہیں یا پھر وہ لباس اس طرح کا ہے کہ اسے پہن کے مثلاً یہ کہ گلے کا کٹ اتنا بڑا ہے جو چھپانے والے اس سے وہ ظاہر ہو رہا ہے یہ اتنا باریک ہے کہ اس میں سے سب کچھ جلک رہا ہے یا اتنے ٹائٹ پجامے ہیں کہ اس سے ساری لیکس کی شیپ نظر آ رہی ہے ان سب چیزوں کو ہمیں چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کتنے دن ہیں دنیا میں آخر واپسی کا لباس تو سفید لٹھے کا ہی ہے نا کفن آخر میں تو وہی پہننا ہے اور قیامت کے دن تو سب ہی ننگے اٹھیں گے کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی ہوش نہیں ہوگی اور وہاں جو چیز کام آئے گی وہ تقوی کا لباس ہے تو لباس کی دو غرض یہاں بتائی گئی ہیں کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لئے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو اور بہترین لباس تقوی کا لباس ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے شاید کہ لوگ اس سے سبق لیں لباس اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے یہاں مراد یہ ہے کہ وہ جنت کا لباس نہ پہن سکیں گی ربا قاسیت ان فی الدنیا عاریت ان فی الاخرہ کہ بعض عورتیں جو دنیا میں بہترین لباس تنزیب کرتی ہیں اور لباس سے ان کی شان و شوکت ظاہر ہوتی ہے قیامت کے دن وہ ان لوگوں میں شامل نہ ہو سکیں گی جنہیں جنت کا لباس ام سلمہ کہتی ہیں استعقضہ جاگے النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رات کو سونے کے بعد جاگے گئے تحجد کا وقت تھا اٹھنے کے بعد آپ نے کیا فرمایا سبحان اللہ ماذا انزل اللیلہ جو کچھ اتارا گیا آج کی رات من الفتنی فتنوں میں سے کتنے ہی فتنیں آج کی رات اترے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے پرشتوں کے سپرد کیا یا اس کا حکم دنیا پہ اتر آیا وماذا فتحا اور کیا کچھ کھولا گیا من الخزائنی خزانوں میں سے یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانے بھی اترے ہیں اور ساتھ بلائیں بھی اتری ہیں شاید بعض نصفوں میں سواحب لکھو اصل لفظ کیا ہے سواحبات الحجری سواحبات صاحبہ کی جمع ہے جس کا مطلب ہے صاحبہ بیوی کو کہتے ہیں بیویاں عورتیں حجری حجروں میں یعنی ازواج متحرات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ ازواج متحرات جو اب سو رہی ہیں اپنے اپنے کمروں میں انہیں اٹھا دو کیوں اٹھا دو اٹھ کے عبادت کریں کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں اس لئے ہم کچھ کریں یا نہ کریں ہم تو آپ کے ساتھ ہی چلی جائیں گی دنیا میں تو یہ ہوتا ہے نا اگر ایک عورت کے پاس کوئی خوبی کمال نہیں لیکن اگر وہ کسی بڑے آدمی کی بیوی ہے تو اس کے لئے بھی وہی پروٹوکول ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا نہیں ہے کوئی کتنے ہی بڑے نیک انسان کی بیوی کیوں نہ ہو جب تک خود نیکی نہیں کرے گی وہاں نہیں جا سکتی اور اسی طرح شہر وہاں ہر شخص کو انڈویجولی ٹریٹ کیا جائے گا آپ نے مزید کیا فرمایا فربہ تو کتنی ہی کاسیتن پہننے والیاں کس با کہتے ہیں کپڑے کو کاسیہ کپڑا پہننے والیاں فی دنیا دنیا میں آریتن ننگی ہوں گی فی الاخرت آخرت میں خاص طور پر خواتین کو اور اپنی ازواج کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کتنی ہی پہننے والیاں آخرت میں اریان ہوں گی کیا مطلب ہے اس کا یعنی کتنی ہی پہننے والیاں ایسا لباس پہننے والیاں کہ پہن کے بھی ننگی رہے تو آخرت میں بھی ننگی نظر آئیں گی یعنی ایسا لباس جو سطر کے تقاضے پورے نہ کرے ایک معنی یہ کیا گیا دوسرا معنی کتنی ہی پہننے والیاں یعنی ظاہری تقوی اور طلاح اور ظاہری جو انسان کی نیکی نظر آتی ہے کتنی ہی دنیا میں نیک نظر آنے والیاں آریتن فلاخرہ آخرت میں نیکیوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گی کیوں کسی کی غیبت کی کسی کی ناشکری کی کسی کا کچھ کسی کا کچھ جیسے عورتوں کے بارے فرمایا یک فرن الاشیر یک فرن الاحسان تو یہاں بھی خاص طور پر عورتوں کی کمزوری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ دنیا میں تو وہ اپنے حسن و جمال کا اپنے لباس کا اپنے ظاہری صورتحال کا بڑا خیال رکھتی ہیں یہ عورت کی ایک کمزوری ہے نا کہ اپیرنس پر بہت زور ہوتا ہے چاہے اندر کوئی قابلیت ہو یا نہ ہو اس کا نہیں مطلب کہ مرد نہیں کرتے لیکن مردوں کے مقابلے میں نسبتاً عورتوں میں یہ چیز زیادہ ہوتی فرمایا دنیا میں تو بہت سے لباس تھے ان کے پاس دنیا میں تو بہت کچھ پہنے ہوئے تھی دنیا میں تو بڑی شان و شوقت رکھتی تھی بڑی زینت کا اظہار کرتی تھی لیکن آخرت میں جب تک عمل نہیں کچھ بھی نہیں آریتن فی الاخرہ آخرت میں آری ہوں گی ننگی ہوں گی یعنی وہ لباس اگر دنیا میں آری ہے یعنی اریانی والے تو وہاں بھی اریان ہو جائیں گی یا پھر یہ کہ اگر نیکیاں نہیں ہیں یعنی اخلاق نہیں کردار نہیں ایمان نہیں اور صرف کپڑے ہی پہننا سیکھا ہے دنیا میں تو قیامت کے دن جا کے یہ کپڑے پہننے کے ڈھنگ نہیں پوچھے جائیں گے آپ دیکھیں کہ آج کی ہماری خاتون کس کام میں اپنی صلاحیتیں سب سے زیادہ لگاتی ہے یہ لگا رہی ہے یہ ہر طرف نظر آ رہا ہے لگائے ہوئے سب جانتے ہیں آپ دیکھیں کہ اتنے سکول نہیں کھلے جتنے بوتیکس کھلے ہیں کہ ہر شخص اس دن جب اس کا حشر ہوگا تو وہ لباس کے بغیر ہوگا اور اسی پر حضرت عائشہ نے حیرت سے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لباس کے بغیر تو آپ نے فرمایا ہاں کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی حمت یا محلت کہاں ہوگی تو ان کا میرے خیال ہے سوال یہ ہے کہ پھر عورتوں کو خاص طور پر یہ کیوں کہا گیا کہ دنیا میں پہننے والی وہاں ننگی ہوگی یہاں پر حشر صرف مراد نہیں ہشر میں تو مرد بھی اور عورتیں بھی اور بچے سب ہی ننگے ہوں گے یہاں مراد یہ ہے کہ وہ جنت کا لباس نہ پہن سکیں گی ربا کاسیت ان فی الدنیا عاریت ان فی الاخرہ کہ بعض عورتیں جو دنیا میں بہترین لباس تنزیب کرتی ہیں اور لباس سے ان کی شان و شوکت ظاہر ہوتی ہے قیامت کے دن وہ ان لوگوں میں شامل نہ ہو سکیں گی جنہیں جنت کا لباس پہنایا جائے گا یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی